اسلام علیکم یہ مصر کا شہر کیرو ہے دارل ہموت کیرو ہے میں نے بتایا تھا کہ فیرو بادشاہ تھا اسی کی نام سے یہ کیرو ہے ایجپشن ان کی دیوی تھی اسی وجہ سے ان کو ایجپشن کہا جاتا ہے ایجپٹ ان کی ایک مندر تھا اس کی دیوی کا نام تھا اس کی وجہ سے آپ کو ایسی لگے گا جیسے مارا لہور کراچی ہیں کیونکہ روڑیاں بھی ہیں گندے بھی ہیں اور چور بھی ہیں فراڈیاں بھی ہیں ان کا یہ مہین ہے شیر ضرور کرتے چاہیے گا جتنے لئے میں اللہ انہوں پیچ کو شیر ضرور کرتے چاہیے گا بہتے چاہیے گا جاتا ہے بہتے چاہیے گا جو اسلام علیکم السلام جی عبدال خالق صاحب اسلام علیوہ جی اکبر خان صاحب جی یہ سارے مصر کا دارلوک ماند یہ کائرو ہے کائرو کائرہ شہر ہے یہ تحریکل سکوائر ہے ان کی تحریکل سکوائر چوک ہے یہ جو گزرا ہے ادھر وہ سامنی میوزیم بھی ہے جہاں اس کی فراؤن کی ممی پڑھی ہوئی ہے تصویر کھیچنے پر بندی ہے لیکن کچھ تصویریں میں نے کھیچی تھی وہ میں آپ کو ضرور بھیجوں گا دیر بانی شکریہ جی حماس بٹی صاحب مہربانی شکریہ نصر اللہ سعودی عرب سے والیکم اسلام جی احمر لیاکسات والیکم اسلام جی ماشاءاللہ جی دیکھ لیں جی شیئر کرتے جائیں پیجوں پر شیئر کردیں مہربانی اور لوگ بھی دیکھ لیں گے بہت بہت ایتریکل سکوئر ہے یہ میزم ہے جہاں فراؤن کی مالی پڑی ہوئی ہے وہ یہ میزم ہے میں تین چار دن پہلے پانچ دن پہلے میں بیزر کر گیا ہوں یہ میزم ہے اب انہوں نے بہت بڑا میزم ایک نیا بنا لیا ہے جہاں بہتر سے ہوتا چیزیں شیفٹ کریں گے ویسے یہ کیرو میزم ہے کیرو میزم یہ ہے وہ دیکھیں اندر لوگوں کا رش پڑا ہوگا یہ یہ میزم ہے ہیلٹن ہوتل ہیلٹن ہوتل ہیلٹن ہوتل ہیلٹن ہوتل ہیلٹن ہوتل یہ دیکھیں ہیلٹن ہوتل میر بانی جی شکریہ آپ کو جی نویدل سن صاحب میں آج لکسر جا رہا ہوں جی میں بھی ایرپورٹ پہ جا رہا ہوں میں آج لکسر جا رہا ہوں جی میں کیرو سے بلوں گا فلائٹ تو میں لکسر چلا جاؤں گا موسیٰ علیہ السلام کے شہر اور بہت سے حصی سے والا ہوگا ہے یہ فراؤن چھتیس فراؤن لکسر کے رہنے والے تھے گیزہ میں کوئی نہیں تھے اندر صرف پیرامیڈ بنوائی ہیں پیرامیڈ کے علاوہ گیزہ شہر میں کچھ نہیں دیکھ لیں نا ہمارے لاور کی طرح بنا ہوا ہے دیکھ لیں نویدل سن صاحب انشاءاللہ شامتہ کلپ سر کے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا جی میر بلاد صاحب میر بانی جی میرا بی طلق پنڈی سے ہے جی آپ امان سے ہیں سیاد خان صاحب انشاءاللہ میں امان ہوں گا جی سلالہ جانا ہے سلالہ اگر مسکہ تم آن سے ہے تو میں سلالہ جانا چاہتا ہوں اردن میں ہے تو میں اگلے افتے میں اردن آؤں گا میرا ویزہ لگ چکا ہے اردن کا اگلے افتے آؤں گا میں اگلے مین ایت کے بعد میں اردن جاؤں گا جی میر بانی بہت شکریہ جی دل والے بھائی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بھئی اللہ زفرت تنویر صاحب میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر حضار ہوں جی اگر میں خوش قسمت ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے بھی قسمت اچھی کرے جی آپ بھی اللہ کے دنیا گھومے پھیرے ہیں نبیوں کے سرزمین ضرور آئے ضرور دیکھیں جی اربی کے ساتھ یہ اربی بولتے ہیں ہاں میں لکسر سے لائف جاؤں گا وائی فائی کا اگر مسئلہ نہ ہوا تو جاؤں گا جی جی میں سیپرس آؤں گا جی ضرور سیپرس آؤں گا جی جی عدیل جی ایسا میں واپس نہیں آیا بھائی جان میں واپس نہیں آیا بھائی جان عدیل بھائی میں ہوں اور یہ دیکھیں عدیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں آپ کے ہر دل حدود دے دیکھ لیں عدیل بھائی کیسے ہیں ہم لکسر جا رہے ہیں لکسر آپ کے ساتھ بھی لکسر جاؤں گا لیکن آج بھی میں لکسر جاؤں گا انشاءاللہ عدیل بھائی میں واپس نہیں آیا میں ہوں اور عمردین ہیں ممتع صاحب ہیں اور دل بھیج رہے ہیں عدیل یہ دیکھیں بہت شکریہ آپ کو عمردین صاحب آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں یقین کر رہے ہیں یہ بیتاب ہے آپ سے ملنے کے لئے کہتے ہیں جی عدیل کا سنائیں آپ کی بڑی باتیں ہوتی ہیں عدیل بھائی انشاءاللہ ابھی ہم جائیں گے ہو سکتا ہے کہ چکر لہور لگے تو ہم ان کو ضرور ملیں گے میں واپس آج ہوں عدیل بھائی بہت میرمان جی عدیل بھائی جی ہمارے بہت اچھے بائیں ہیں اب تو یقین کریں کہتے ہیں نا لگتا نہیں دل میرا اجڑ دیار میں تو ایسا ہی ہے ہمارا عدیل کے بغیر دل ہی نہیں لگتا عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو عرضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں ہم مہارے دو عرضوں میں کٹ گئے ہیں دو دن اور ہیں انتظار کی وہ ختم کر کے دل صاحب آپ سے آ کے ملتے ہیں جی اور میں کہہ رہا تھا کہ میں لکسر اور اسوان ڈینڈرا کرناف ابو سیمبل فرونوں کا گھر حضر موسیٰ علیہ السلام کا شہر وہ گلیاں وہ دریاء وہ ساری چیزیں میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں گا جی انشاءاللہ انشاءاللہ جی محمد آتیر صاحب جویچود صاحب واپس چلیں گے ہیں جی وہ واپس چلیں گے ہیں تو ہم جا رہے ہیں لکسر ہم پانچ دن کا جی ٹور ہے ہمارا وہ بہت پیارا ٹور ہے ہم فیری میں رہیں گے چار دن چار نائٹس ہم درائے نیل کے فیری میں رہیں گے اس کے ساتھ ہم وزٹ کر رہیں گے ابھی ہم ایرپورٹ جا رہے ہیں ادھر سے ہم نکل جائیں گے پھر ہم لکسر چلے جائیں گے ایک گھنٹے کی فلائٹ ہے لکسر میں لائیو بھی جاؤں گا اور آپ کو ضرورت مانگو والیکم اسلام شہریار خان صاحب والیکم اسلام سید خان صاحب انشاءاللہ مولا کا توگی نازم الدین پتھان صاحب والیکم اسلام میں شکر اللہ کا بڑی میرے بانزر جی ملتانی شیخ صاحب آپ کا شکریہ جی میں ٹھیک چاہاں ہوں اللہ کا بڑا کرم ہے جی آپ سب کے لئے کوہی طور پر میں نے بہت دعائیں مانگی تھی آپ کو ویڈیو ضرور ملے گی میں نے کہا جی میرے جتنے فیس بک فرنڈ ہیں جو مجھے پسند کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے پریشانیاں قتم کریں میں نے کوہی طور پر بہت سی ویڈیو بنائی آپ سب کے لئے ادھر وائی فائی جو ہے نا ذرا کمزور ہے جیسے پاکستان کے لئے آتھ کمزور ہے نا ان کے بھی ویسے ہی ہیں ہم ان کی بالکل کاپی ہیں کرپشن میں بھی ہم ان کی کاپی ہیں چوریوں میں بھی حکمرانوں میں بھی ہم ان کی کاپی ہیں سرکاری اداروں میں بھی ان کا برا حال ہے ان کی بھی کاپی ہیں ماشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان سے نکل کے پاکستان آگئے ہیں جی کائرو کائرو بتاتا چلوں یہ کائرو دوے صاحب واپس چلے گئے ہیں شہریار خان صاحب وہ واپس چلے گئے ہیں ان کا مسئلہ تھا وہ واپس چلے گئے ہیں مسئلہ بس ٹور کمپلیٹ ہو گیا تھا وہ سارے واپس چلے گئے ہیں جی کال سے بس ہم ہیں جو لکسر جا رہے ہیں انہوں نے کالم بھی لکھا تھا شاید آپ نے پڑھا ہوگا بلال بٹی صاحب آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں نہ کیا کریں نہ کیا کریں ہم اگر تنقید چھوڑ دیں تو بہت بہتر ہوگا آپ نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا ہوا تو آپ یہ کسی سے الزام نہیں لگانا چاہیے آئے میں بیربانی ہوگی ہم میں نہ اخلاق یاد کے دائرے میں رہنا چاہیے ہم بہت بتمیز گاؤں میں یقین کریں ہم دنیا میں جو زلیل ہو رہے ہیں اس میں یہ واحد چیز ہے کہ ہم نے اخلاق یاد کی درجیاں اڑا دی ہیں بس ہمارے حق میں جو بات کرے اسے ہم اپنا باپ ماننے کو تیار ہیں جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں اس کے اوپر الزاموں کی بچھار کر دیتے ہیں یہ بد اخلاق قوم کی اور نقمی قوم کی یہ علامت ہوتی ہے ہر سمجھانے والے کو حصولی چڑھا دیتی ہیں میں گسہ نہیں کرتا کیونکہ افلاتون ہو سکرات ہو بکرات ہو گلیلی ہو ہو آئین سٹائن ہو یا نیوٹن ہو سب کو گالیاں پڑتی تھی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ بھی گالیاں دیا کریں یہ بلال بٹی سب آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ نے جو کمنٹس کیا ہے یہ بد اخلاقی کے ذمہرے میں آتا ہے اگر آپ اچھا نہیں لگتا تو آپ اسے نہ سنا کریں نہ پڑھا کریں اللہ کو اس پہ خاص کرن ہے وہ لوگ چودی صاحب پہ تنقید کرتے ہیں جنہوں کو گھر میں سالن دوسری دفعہ میں ملتا وہ لوگ تنقید کرتے ہیں لوگوں کی پوری نسل مل کے چودی صاحب جیسے ایک پالم نہیں لکھ سکتی لیکن تنقید کر سکتی ہیں بد اخلاق قوم کی نشانی ہوتی ہے اختلاف ہوتے ہیں مجھے بھی اختلاف ہوگا لیکن یہ نہیں کہ ہم کسی کیو پر الزاموں کی برشار کر دیں میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھی ہیں جو چار سو روپے دے اڑی لگاتے ہیں اپنا آج تک کچھ نہیں بنایا لیکن وہ تنقید کرتے ہیں ایک بندہ دنیا کے ہزار لوگوں کی انٹرویو کر چکا ہے اور تنقید کرنے والوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ کہیں جی فلام منسٹر کے میں نے انٹرویو کرنا ہے جو اس کے بارے میں ہمیں کچھ کہتا ہے اتنی اوقات نہیں ہوتی تنقید کرنے والوں کی لائنیں آپ کی بات نہیں کرنا کھار لکھنے والے ہر پڑھنے والے کو لوگ تنقید کرتے ہیں کوئی بات نہیں جاتے رکھیں جس کے پاس دعائیں ہوتی ہیں وہ دعائیں دیتا ہے جس کے پاس وفائیں ہوتی ہیں وہ وفائیں دیتا ہے اب جس کے پاس بیچنے کے لیے صرف زہر ہوگا تو وہ زہر ہی بیچے گا جس کے پاس اگر ایک بندہ کفن کے دکان کھول لے تو وہ کفن ہی بیچے گا حبود اور جینز کے بھنٹے تو بیچ نہیں سکتا جس کے پاس ہوتا ہے جو وہ وحی دیتا ہے والیکم اسلام والیکم اسلام والیکم اسلام جی حزید خان صاحب والیکم اسلام ملک السر صاحب والیکم اسلام جی 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 بھائی جی نسل میں انسان ہے نا تو انسان کا حق بنتا ہے کہ وہ تنقید کا جواب بھی دے اور غصہ بھی کریں تو ہمارے جینز میں شامل ہے نا کہ ہم غصہ کر سکتے ہیں اب ویسی فیس بوک کمنٹس پہ گالیاں ہر وقت تو ہمارے بھی سینے میں دل ہیں ایک تو ہم آپ کو دکھائیں ہستی بتائیں اوپر سے گالیاں ہمارا حق بنتا ہے دعائیں تو میں نے بہت کی ہیں جی کوہ تور پہ میں نے بہت دعائیں کی ہیں لیکن دعائیں بھی اللہ نا اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتا ہے وہ بھی قبول وہ کرتا ہے جو اللہ کو اچھی لگتی ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا چوری کے لیے بھی دعا کرے کہ یا اللہ میں چوری کروں اور مجھے کچھ کہنا نہیں ہے یہ اللہ کا قانون نہیں یہ دیکھ لیں مصر میں ہزاروں سال پرانے چرچ ہیں اور وہ مفعوظ ہیں جی بھی میں آپ کو بتا دوں مصر میں جو چرچ ہیں اس میں سینٹ کائن ترین ہے جو مقدس چرچ ہے جس میں وہ دنامہ نبی پاک کا لگا ہوا ہے اور یہ دیکھ لیں چرچ مفعوظ ہیں ہزاروں سال پرانے چرچ مفعوظ ہیں ادھر کوئی پبندی دیئے ادھر عیسائیوں کو پورے حقوق ہیں کیونکہ عیسائیوں کے بارے میں نبی پاک اللہ کا ہوا خط مصر میں مجھے میربانی جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خبال علیکم اسلام مبالک اسلام اصد لطیف صاحب آپ میری ہر ویڈیو دیکھتے ہیں میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ کا جو اسلام جو اسلام میری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جو اسلام نے میرے ساتھ بادا کیا کہ میں آپ کے ساتھ پیرامیڈ کے اندر جاؤں گا انہوں نے مبادہ پورا کر دیا تھا جو میں میرے ساتھ بھی وہ کل کا کالم پڑھ لی انہوں نے کالم بھی لکھتا والیکم اسلام افقاس خان صاحب والیکم اسلام بہت میرے بانی ہے یہ مصر ہے مصر کا دارالکومت قیہ ہو ہے یہ دیکھیں یہ یہ مصر وہ اوپر بولٹ دیکھنے ہیں اربی کے وہ دیکھنے ہیں کوئی توڑ والی میرے پاس تیتیس کے قریب ویڈیو ہیں لیکن ادھر وائی فائی کمزور ہے کیونکہ میں وہ ضرور لگاؤں گا جی الڈی سلطان راجفل صاحب آپ صاحب کے لیے میں نے بہت دوائیں بھی کی تھی اور بھی میرے پاس بہت ویڈیو ہیں ادھر وائی فائی بڑی کمزور ہے اس لیے میں وہ لگا سکتا ملتانی شیخ صاحب جو میرے پاس ہوتا ہے میں نے تو وہ دینے جی میرا یوٹیوب چینل حکیم بابر نام ہے جی آپ وہ در کو کلک کریں میری ویڈیو دیکھیں یا کریں میں ابھی آپ کو لنک بھی ادھر شیئر کر دوں گا اپنے پیج پر میرے بانی روگی دیں میرے بانی روگی دیں میرے بانی روگی دیں جی چوئی صاحب واپس چلے گی ہیں جی وہ تو میرے ساتھ تھے واپس چلے گی ہیں بہت سی تصفیریں ہیں جو سب کے ساتھ بہت سی ویڈیوز ہیں جو میرے پاس ہیں لیکن وائی فائی کمزور ہونے کی وجہ سے میں نہیں لگا سکا پڑھائے گا دیکھ لیں نا ٹرین کی پٹریاں بھی ایسی لگتا ہے جیسے ہمارے کامو کی لہور گجرمال ہوتی ہیں دیکھیں یہ انکہ ریل ہے شہر دیکھ لیں ایسی لگے گا جیسے لہور ہے دیکھیں پینٹ بہت کم بیلڈنگیں ہیں اوریجنل اوریجنل حالت میں ہیں آج یہ نیچرلی بیوٹی پہ بہت یقین رکھتی ہیں یہ بنیادی وجہ ہے بڑے بڑے گھاریں وہ بھی پینٹ نہیں کرتے وہ اوریجنل رکھتے ہیں باہر سے یہ دیکھیں بہت شکریہ جی 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 بھائی بہت میئی بہت میئی بانی جی بہت میئی بانی جی جی ہوتی ہے جی ہوتی ہے لیکن انہوں نے بجلی کنٹرول کی ہے دریہ نیل پہ انہوں نے ڈیم بنا دی ہے دنیا تر دوسرا تیسرا سب سے بڑا ڈیم ہے اور دریہ نیل اسمان میں ختم ہوتا ہے میں آپ کو در سے بھی دکھاؤں گا میں دریہ نیل میں تین دن کے لیے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ بجلی ادھر کم جاتی ہے لیکن جاتی ہے میرا اولپنڈی میں ہوتا ہوں جی مانی بٹساں میرا اولپنڈی میں ہوتا ہوں شکریہ جی بھائی جانا شکریہ بہت شکریہ جی مصر کے عربی میں اجپشن شامل ہے ان کی اپنی زبان ہے وہ شامل ہے لیکن یہ عربی بولتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لینے ان کے ذاتی اجپشن زبان بھی تھوڑی سی شامل ہے اجپشن یہ دیکھیں نا ادھر اوپو لانچ ہوا ہے یہ دیکھیں اور ادھر لوگوں کے پاس نا غربت ہے ادھر لوگوں کے پاس چھوٹے موبیل زیادہ ہیں تیتی دس کی طرح چھتی دس کی طرح بتی دس کی طرح ان کے پاس یہ موبیل زیادہ ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلو ان کے پاس یہ زیادہ ہے اور ٹچ موبیل امیر بندے کے پاس ادھر ہوتا ہے ہاں عام بندے کے پاس ٹچ موبیل نہیں ہوتا اقتداد میں ادھر فوج ہے ٹھیک ہے صدر مرسی بنا تھا ان کو گرفتار کر کے انہوں نے جیل ڈال دیا تھا وہ فوت ہو گیا اس کا بیٹا بھی فوت ہو گیا اور اب پہلے بھی بیالی سال حسنی مبارک رہا تھا وہ بھی فوج جی تھا اب بھی فوج بھی اقتداد بھی فوج جی اور ادھر جو مولوی ہے وہ داڑی کے بغیر مولوی ہے قرآن میں پی ایش ڈی ہے جامعی الہذر میں پڑے جو مرضو کرا لیکن ان کی داڑی نہیں ہے میربانی جی بہت میربانی شکریہ میں بھی لکسر جا رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شہر ہے لکسر میں بھی لکسر جا رہا ہوں بھائی جل ٹھیک میرے بانی جی بہت شکریہ میرے پاس یہ ٹین چلیں یہ لیں ادھر سے بھی دیکھ لیں ان کی مجھدہ کریم ترین وہ بھی دیکھ لیں آمین جی محسن صاحب اکاش محسن صاحب میرے بانی جی جی آپ سردار عبداللہ خان عبداللہ حد خان صاحب آپ جوئی صاحب کا جھوٹو پر جا رہا ہو دل محمد گجرہ والا جی ٹھیک ہے جی میرا شہر گجرہ والا ہے جی بیس سال سے میں سیٹل راول پنڈی میں ہوں اور گجرہ والا ماتہ جاتا رہتا ہوں جی آپ کی قبول ہوگی جی سلام میرے بانی جی آپ میرے شہر سے ہیں میرے بانی جی بہت رحیل شاہ صاحب بہت بخاری صاحب آپ کے بہت میرے بانی عمر قدو صاحب ہم خود پیسہ لگا کے آتا ہے ہمیں کس نے سپانسٹ کرنا ہے کرونا کا ٹیسٹ کرا کے آئے ہیں واپسی پی امرٹسی لین ہمیں کرونا کا ٹیسٹ کروا کے بٹھائے گی ویسے نہیں بٹھائے گی ایک سو ڈالر کا سولہ سے بیس سزار رپے کا وہ ادھر سے بیس سزار رپے کا کرونا ٹیسٹ ہے جو ہمیں کروانا پڑے گا اور میں کروا کے پھی رہا ہوں جی افتخار یونس صاحب آپ کی بہت میرے ماننے جی افتخار یونس صاحب آپ بہت خوش قسمت ہیں جی جو یہ میرے فیس بک پر مقدہ جگہ دیکھ رہے ہیں جی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں یہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں آپ پکھر سے ہیں جی محمد سمدانی صاحب آپ پکھر سے ہیں جی بہت میرے بانے جی آپ کا بہت خوش ریکی جی بالکل جی راشدنی صاحب آپ زیارت کر لیتے ہیں میری وجہ سے جی اللہ کا کرم ہے جی بہت اللہ کا کرم ہے جی میں اپنا نمبر لکھ دیتا ہوں جی جن لوگوں کو میرا نمبر چاہیے میں اپنا نمبر لکھ دیتا ہوں یہ نوٹ کر لیں لیکن میرا نمبر پاکستان میں ہے لیکن ویڈس اپ آن ہے ابھی میں ائرپورٹ جا رہا ہوں جی پھر میں لکھ سر چلا جاؤں گا جی امیر مقتار صاحب آپ کی میرے بانے جی آپ میرے بارے میں اچھا سوچتے ہیں بھا جی اللہ تعالیٰ حجر دے سکتے ہیں جی رفض گندر صاحب میں لکھ سر جا رہا ہوں مجھے عربی تو نہیں آتی نا میں عرب میں رہا ہی نہیں ہوں میں تو آتا ہوں گمتا ہوں چلا جاتا ہوں آتا ہوں گمتا ہوں چلا جاتا ہوں گاڑیاں کے پاس اچھی ہیں گاڑیاں بہت اچھی ہیں میں ویڈیو کلوز کروں گا تو بھائی فائی کا مسئلہ ہے تو آپنا جو دوست دیکھ رہے ہیں کی میرے بانی ہوگی اس کو شیئر کر دیجئے بس آپ پیج لائک تو میرا کیا ہوگا میں بہت شیئر کر دیجئے گا میں آپ کا بڑا ہی شکر گزار ہوں چاہاں ستھارا گندر صاحب میربانی جی جی بہت میربانی نوید مجید صاحب آبج میں لکھ سر جا رہا ہوں نوید مجید صاحب لکھ سر جا رہا ہوں نوید مجید صاحب نوید مجید صاحب نوید مجید صاحب نوید بھائی آپ کا ایک اور چاہنے والا میرے ساتھ بیٹھا ہوگا ہے جو مراکش ہمارے ساتھ تھا نوید بھائی نوید بھائی شکر ہے ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں آتے ہیں تو آپ سے ملاقات ہوگی پاکستان میں میسر جاندہ میسر صلی اللہ علیہؑ کائرہ نوید مجید صاحب یقین کریں میری ساتھ عمر دین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بہت مشکہ رہے ہیں جو ہمارا جارڈن کا میں اس میں آپ نے اللہmonsمی جانے بھائی جانے میں آپ کو بتاتا چود ہوں شکریہ جی Sasha شکریہ نوید مجید صاحب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں بہت مس کرتے ہیں نوید مجید صاحب آپ سے ملاقات پہلی ہوئی تھی اکتیس مارچ دوزہ اٹھارہ کو جب ہم عزبکستان گئے تھے آج اکتیس مارچ دوزہ اکیس ہے اور آج میں قیرو میں ہوں اور آپ کی بڑی یاد آ رہی ہے جی آپ سب نے عزبکستان بہت اچھا وقت گزارا یہ قیرو شہر ہے یہ دیکھ لیں جی بہت مہربانی بہت شکریہ رہی ہے محمد اشرف صاحب آپ کا بہت شکریہ جی میں جی بلکل دعا کروں گا جی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ جی آپ سب کے لیے دعائیں ہیں جی میں نے کوہ تول سب فیس بک فرنڈ کے لیے دعا کی تھی جتنے میرے فیس بک فرنڈ ہیں مجھے لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ بلاکوں کے بنیوں میں گا رہے ہیں کنٹوں کے بنیوں میں گا رہے ہیں اور یہ دیکھ لیں کہ قائم دائم ہے اور دیکھ لیں اتنی جتنی بلڈنگیں در ہے میرے اندازہ اسلام آباد اور کراچی میں بھی نہیں ہوں گی جتنی در ہے دو کروڑ آبادی شہر ہے اس کی دو کروڑ کی باردی ہے درین ایل درمیان سے گزرتا ہے دنیا کا پہلا شہر ہے وہ چار ہزار سہل سے اپنی جہاں پہ کائم ہے پانچ ہزار سہل سے اپنے جہاں پہلے ہیں اچھا اچھا جی نجمی صاحب صاحب آپ جائیں جی میں جو ہی ویزے کھلتی ہے نا ویزٹ ویزے تو پہ میں مسکتا ہوں گا بہت شکریہ بہت شکریہ جی ابھی میں کلوج کروں گا اور میری ویڈیو کو آپ شیر ضرور کر دیجئے گا میرمانی شکریہ اللہ حافظ